جی ادریس بھائی کا سوال ہے پوچھتے ہیں کہ لالی شارک کھانا حلال ہے یا حرام مینہ لالی شارک یہ تقریباً دو تین قسم کی ہوتی ہے سرخ چونچوالی اور پیلی چونچوالی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے اور بعض جگہوں پہ کالی چونچوالی بھی ہے تو بعض لوگوں نے یہ نشانی بنائی ہوئی ہے کہ پیلی چونچوالی شارک حرام ہے اور سرخ چونچوالی حلال ہے حالا کہ ایسا بالکل نہیں ہے یہ دونوں ہی حلال ہیں جو اس کی تقسیم کرتے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے ان سے ذرا پوچھیں کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے کوئی پتہ نہیں اوہ جی بس سنا ہوا ہے جناب آپ نے سنا ہوا ہے اور ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ عیب نے عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نکلے دانت والے کچلی والے دانت جندرندوں کے ہیں اور پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے منع فرمایا ہے تو لالی شارک مینا چاہے سرک چونچ والی ہے یا پیلی چونچ والی ہے یا کوئی کالی چونچ والی بھی ہے تو اس کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی کہ وہ پنجوں سے شکار کر کے کھاتی ہو بلکہ سب نے دیکھا ہے کہ یہ کھانا کھانے کے لیے چونچ کا استعمال کرتی ہے اس لیے شریعت اسلامیہ میں یہ پرندہ حلال ہے اور ہنڈرڈ پسنٹ جو ہے وہ حلال ہی ہے اور جو حلال چیز کو حرام کہتے ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے وہ ذرا اس آیت پر غور کریں سورہ یونس کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم نرزق فجعلتم منہو حرام وحلالا قل آللہ اذن لکم امعالاللہ تفترون اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب تم فرما دو کہ اللہ تمہارے لیے جو رزق نازل اللہ نے جو تمہارے لیے رزق نازل کیا ہے تم نے اس میں سے بعض کو حرام اور بعض کو حلال قرار دے دیا اے حبیب تم فرما دو اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو یہ آیت تو کفر مشرقین کے لیے نازل ہوئی لیکن آج جو ہے وہ مسلمان بھی بعض مسلمان بھی یہ کام کر رہے ہیں کہ بعض چیزوں کو حلال قرار دے دیتے ہیں بعض کو جو ہے وہ حرام قرار دیتے ہیں